جی اسلام علیکم گائنز میند کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے چلیں آج آپ کو parallel parking کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے لگاتے ہیں ٹیسٹ کیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے یہ point نوٹ کرنا ہے یہ distance between the car and footpath اوکے یہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے تو یہ parallel parking ہے یہاں پر جمعان میں کیا اس کا شرس ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ اس طرح کی parking ہے یہاں پر تو سب سے پہلے point کیا ہے کہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے یہ distance check کرنا ہے between the car and footpath اوکے یہ والا distance یہ آپ کا distance جو ہے نا maximum one feet ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ آپ نے جب بیچے آنا ہے تو یہ box کا یہ center point ہے یہ اور جو اس کی back triangle mirror کی ہے جو center یہ line ہے black line یہ آپ کے box کے برابر بالکل نظر آئے گی تو آپ نے یہاں پر cross ایسے تو آپ نے جو بریک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے glass میں بھی دیکھ لینا ہے side glass میں آپ کا tire جو ہے نا وہ آپ کا یہاں پیچھے یہ corner پہ پہنچ جائے گا اس جگہ پہ ٹھیک ہے suppose اگر آپ کا distance زیادہ ہے یہاں پر آپ کا tire تھوڑا سا باہر آجاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر مرور میں جو traffic department ہے وہاں پر white line لگی ہوئے تو گاڑی آپ کی جو یہاں سے باہر آجاتی ہے سو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ گاڑی کا distance صحیح ہونا چاہیے جب آپ گاڑی موو کھنے لگے اس سے پہلے distance check کریں اگر distance زیادہ ہے تو وہیں سے start سے تھوڑا سا right turn کر کے گاڑی close کر لینی ہے اس point تک پہنچتے پہنچتے تو کیا کرنا ہے آپ نے drivers میں جب drivers بیٹھا ہوگا وہاں سے shoulder سے آپ نے یہ triangle mirror میں یہ box دیکھنا ہے جیسے آپ کو یہ center point اور وہ black putty جو ہے وہ equal نظر آجے تو آپ نے break کر کے full right turn کر دینا ہے اور صورت میں make sure بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کا tire اس corner پہ ہوگا ٹھیک ہے یا corner پہ آجائے گا تو اگر distance صحیح ہے تو اس کے بعد آپ نے left side glass میں یہ جو corner ہے نا پیچھے آپ نے نیچے footpath کو دیکھتے آنا ہے the box کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ corner آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ نے break کر دینا ہے بالکل car body کے ساتھ break کر کے آپ نے corner کو full turn کر دینا ہے left steering کو full left turn کر دینا اور گاڑی کو پیچھے آنے دینا ہے اگر distance اس سے زیادہ ہے وہاں سے تو یہ corner تھوڑا سا جو ہے بالکل تھوڑا سا دیکھنا ہے زیادہ مطلب right side میں left side میں تھوڑا سا زیادہ دیکھنا ہے اگر بالکل close ہے تو جیسے corner آپ کو نظر آئے break کر دیں کیا اگر distance زیادہ ہوگا اور آپ corner کم دیکھیں گے تو گاڑی صحیح نہیں آئے گی اگر distance بہت زیادہ close ہے اور آپ corner زیادہ دیکھ لیں گے تو گاڑی آپ کی اس طرح پر footpath پر ہٹ ہو جائے گی اس کے بہت سارے points ہیں مگر اس کو detail میں آپ جب class کر سکتے ہیں تب ہی سمجھا سکتا ہوں مگر یہ main point یہ ہے کہ اس position میں آپ گاڑی کو رکھیں اور جب اس corner پر پہ پہنچ جائے یہ آپ کے shoulder میں آپ کو cross نظر آئے تو آپ وہاں پر full right turn کر دیں اس کے بعد آپ نے وہ corner دیکھنا ہے صرف corner سے زیادہ جگہ نہیں دیکھنی corner جیسے نظر آئے break کر دینا ہے آپ نے اور full left turn کرنا ہے گاڑی آپ کی بالکل center میں آئے گی باقی مزید میں آپ کو اندر سے بھی points بتا دوں گا گاڑی میں بیٹھ کے تو یہ باہر کے points بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح آپ نے یہ points کو note کرنا ہے ٹھیک ہے اور باہر نکالنے کے گاڑی کے بھی کاف سارے points ہیں مگر جو ایک عام طور پر یوز کیا جاتا ہے وہ points میں آپ کو بتا دیتا ہوں so guys میں نے بھی باہر سے ویڈیو بنائی آپ کو بتایا کہ کیا کیا points ہیں کیا دیکھنا ہے تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ mirror جو ہے نا right side کا mirror اس کو down کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو back wheel کی جو position ہے وہ پتا چل سکے اور دوسرا یہ ہے کہ foot path جو ہے گاڑی کا distance foot path سے کتنا ہے وہ judge کرنے کے لیے اگر گاڑی آپ کی foot path سے دور ہے تو آپ تھوڑا سا right starting point سے ہی تھوڑا right turn کر کے گاڑی کو close کر لیں گے foot path کے اور جو corner تک پہنچنے سے پہلے پہلے گاڑی سیدھی بھی کرنی ہے close بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں start کرتے ہیں جی خان بھائی start کریں reverse scale لگیں گے hand break down کریں گے پیچھے آئیں گے اب آپ نے یہ side glass دیکھتا ہے اب اپنے shoulder سے shoulder سے یہاں سے آپ نے یعنی کہ یہ جو corner ہے آپ چلیں پیچھے جائیں یہ break جیسے ہی آپ کو shoulder سے box کے برابر یعنی کہ یہ cross ہوتا ہوا نظر آئے black line box کے center میں تو break کر دینا ہے اور آپ نے یہاں سے بھی make sure کرنا ہے کہ آپ کا wheel جو ہے corner پہ پہنچ گیا ہے آپ اپنا point ٹھیک کریں ٹھیک ہے تو یہاں جب آپ اس point پہ جا کے break کریں گے تو یہاں دیکھیں آپ کو جو آپ کا back tire ہے وہ corner پہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے میں دکھانے کی گوشش کرتا ہوں شیشے میں تو یہ بھی make sure کرنا ہے actual میں آپ کے اس point پہ آپ کا tire بھی corner پہ پہنچ جائے گا یہاں روک کے آپ نے full right turn کرنا ہے steering full right turn کریں اس کے بعد آپ نے صرف left side mirror دیکھنا ہے چلیں جی پیچھے جانے دیکھیں جائیں 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 آپ نیچے foot path نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں جیسے آپ کو corner نظر آئے گا آپ نے گاڑی کے براپر کل corner نظر آئے آپ نے break کر دینا ٹھیک ہے یہاں break کر کے آپ full left turn کریں گے full left turn کرتے ہوئے آپ نے پھر سامنے دیکھنا ہے سامنے کیا کہ box کو آپ نے سامنے سے دیکھنا ہے گاڑی ہٹ تو نہیں ہو رہی اگر suppose یہاں پر آپ سے کوئی point miss ہو گیا گاڑی آپ کو ہٹ ہوتی ہے لنظر آ رہی ہے تو یہاں پر آپ تھوڑا سا steering سیدھا کریں گے تھوڑا سا گاڑی کو پیچھے آنے دیں گے مگر آپ اگر آپ صحیح point کو follow کریں گے تو گاڑی کبھی بھی ہٹ نہیں ہوگی تو اگر suppose آپ کو لگے گاڑی یہاں پر لگ سکتی ہے تو یہاں پر سیدھا کر کے تھوڑا پیچھے آ کے دوبارہ left turn کر دیں گے آپ اب اس کے بعد آپ نے یہ side glass میں دیکھنا ہے کہ گاڑی آپ کی foot park کو wheel آپ کا ہٹ تو نہیں ہوتا گاڑی آنے دیں پیچھے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر کوئی chance نہیں ہے اس کا wheel ہٹ ہونے کا وہ corner بھی نظر آ گیا پیچھے سے تو آپ اس mirror کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ نے left mirror کو دیکھنا ہے کہ left mirror میں باکس کو گاڑی تو نہیں ہٹ ہو رہی آنے دیں پیچھے تھوڑا سا اور یہاں دیکھیں گاڑی بالکل safe distance پہ آپ بھی بھی دوسرا طریقہ ہے کہ آپ سامنے بھی دیکھ لیں آپ کی head light جو ہے وہ جو box ایسا باہر والا اس کے corner کے براور parallel آپ کو feel ہو رہی ہے تو وہاں گاڑی آپ روکے full right turn کر کے گاڑی سیدھی کر سکتے ہیں اگر اس سے گاڑی باہر ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سیدھی کرنا مگر جب اس کے parallel آپ کی head light آگی bonnet والی left side والی it's mean کہ possible ہے کہ آپ گاڑی سیدھی کر سکتے ہیں تو یہاں روک کے آپ نے full right turn کرنا ہے اور drive gear کرنا ہے ہاں سب gear change کریں اور full right turn کریں پھر آپ نے سامنے دیکھنا ہے ٹھیک ہے سامنے box کو دیکھتے ہوئے گاڑی بالکل middle میں center میں سیدھی کرنا ہے جانے دیں اور جیسے گاڑی سیدھی اور steering سیدھا کرتے ہیں سیدھا کریں one round اور ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا آگے جائیں اور ٹھیک ہے اگر آپ نے space پڑی ہو تھوڑا آگے گاڑی کو کر لیں ٹھیک ہے اب گاڑی کو یہیں روک کے آپ نے foreign reverse gear لگانا ہے پھر سے full right turn کر دینا ہے full right turn کریں گاں صاحب ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پھر یہ side mirror دیکھنا ہے ٹھیک ہے گاڑی پیچھے footpath کو تو نہیں ہٹ ہو رہی suppose sometime یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی side بہت close ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے اس صورت میں آپ کیا کریں گے تھوڑا سا گاڑی کو سیدھا پیچھے آنے دیں گے بعد میں right turning شروع کریں گے تاکہ آگے سے تھوڑا سا gap بن جائے گاڑی کو باہر نکالنے کے لیے اگر آپ وہیں کھڑے سے full right turn کریں گے تو یہاں سے پیچھے سے آپ کا right side والا wheel جو ہے وہ hit ہو جائے گا ٹھیک ہے footpath کو تو اگر تو distance صحیح ہے تو وہیں سے آپ نے full right turn کر دینا ہے اگر distance بہت زیادہ close ہے ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا سیدھا پیچھے آگے پھر right turn کرنا ہے تو ابھی distance صحیح تھا صحیح points میں ہم آ رہے ہیں تو کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی اگر صحیح آپ points کو follow کریں گے تو گاڑی بالکل middle میں آئے گی کوئی غلطی نہیں ہوگی یہ اس وقت غلطی ہوتی ہے جب آپ سے points تھوڑے سے miss ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی practice کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو مزید ویڈیو میں بتا دوں گا کہ کون سے points میں اگر میس ہو جائے تو کہاں سے turning کرنی چاہیے وہ next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہاں پر آپ تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں یہاں میں نے دیکھا کہ بالکل صحیح ہے parking ٹھیک ہے آ رہی ہے گاڑی ہٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تو میں اب side glass جو ہے رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ والا اس میں دیکھوں گا box کو تو نہیں ہٹ ہوتی گاڑی تھوڑا اور پیچھے آ لیں اب کیا ہے کہ یہاں میں سامنے بھی نظر ماروں گا کہ گاڑی میری باہر نکل سکتی ہے تو میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا تو یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ میری گاڑی باہر نکل سکتی ہے ٹھیک ہے آرام سے تو میں یہی پر بریک کر کے ڈرائیو گئے کروں گا اور فل لیفٹ ان کروں گا اچھا فل لیفٹ ان کرنے کے بعد میں نے گاڑی کو سیدھا باہر آنے دینا ہے اور یہ جو box کا corner ہے یہ جب آپ کا اس پارٹ کے پیچھے hidden ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے right turning شروع کرنی ہے with moving the car stop نہیں کرنا آپ نے اور تھوڑا تھوڑا اس کے بعد آپ نے یہاں سے judge کرنا ہے foot گاڑی کی position کو اور box کے ساتھ کتنا distance ہے اس کو mind میں رکھتے ہوئے آپ نے لیکھ جانا ہے تقریباً دو سے ڈھائی میٹر of foot آپ کا تقریباً distance ہوگا تو آرام سے گاڑی نکل جائے گی hit نہیں ہوگی تین یہ آپ نے idea کرنا ہے یہاں سے زیادہ close اور یہ its mean کہ گاڑی hit ہو سکتی تو یہاں پر تھوڑا سٹیڈنگ سیدھا رکھتے ہوئے تھوڑا باہر نکالیں تاکہ آپ کا back wheel جو ہے وہ اس corner سے جو نیچے ہے foot path یعنی کہ یہ والا part یہاں پر hit نہ ہو اکثر student یہاں hit کر دیتے ہیں نیچے اس part میں گاڑی نکالتے ہو تو یہ make sure کرنا ہے کہ یہاں سے گاڑی آپ کا back wheel نکل آئے اب یہاں سے سب سے پہلے تو idea کرتے جانا ہے box سے گاڑی کی distance کا اب یہ box یہاں hidden ہو گیا ہے تو آپ نے پھر mirror کی help plane ہی ہے side mirror کی یہاں سے آپ کے جیسے ہی گاڑی باہر نکلے گی آپ نے mirror کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں foot path سے باہر آگئی اس کے بعد آپ نے سامنے دیکھ کے گاڑی سیدھی کر لینا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ mirror میں ہی دیکھیں back side پہ آپ کا جو ہے نا body جو ہے وہ line کے اوپر نظر آ رہی ہے اور پیچھے سے یہ اوپر پیچھے والا part ہے وہ line کے اوپر آ رہا ہے اور آگے سے gap ہے تو آپ تھوڑا right turn کریں گاڑی سیدھی ہو جائے گا right turn کرو بیٹا right turn کر کے آنے دو آنے دو اور اب یہ دیکھیں gap وہ پیچھے والا بھی صحیح ہوتا جا رہا ہے آنے دیں آنے دیں اب یہ دیکھیں پیچھے والا اور شروع سے لے کے اور end تک آپ کا جو بیچ میں گاڑی کا اور line کا اور یہ جو stone لگا ہوئے اس کا gap بالکل برابر ہے it's mean گاڑی بالکل straight ہے یہاں پر آپ steering سیدھا کر کے گاڑی کو سوڑا سیدھا جانے دیں اور آرام سے یہ parking آپ کی complete ہوگی جب آپ نے finish کرنا ہے اس کو روک کے ہینڈ بریک ہینچے اور پارکنگ کر دیں اور اس کے بعد اترنا کیسے سید بیل کھول کے سید پیچھے کر کے ہمیشہ اترا کریں تاکہ نیکس آنے والا پرسن اپنی آرام سے گاڑی میں اندر انٹر ہو اور اور سید اجسٹ کر سکے ٹھیک ہے تینکیو اگر کوئی question ہو کیوری ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے whatsapp نمبر پہ بھی میرا same whatsapp نمبر ہے جو میں نے بائیو میں دیا ہوا ہے اکے تینکیو